اپنے بندوں کو رشفاہ دے دیں کیونکہ وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت اور بڑا پیار کرتا ہے انہی پیار انہی محبتوں اور انہی چاہتوں میں اچھا اللہ دم اور دعا کا سلسلہ شنو ہونے والا ہے دم اور دعا سے قبل جس طرح اعتماعی طور پر دم اور دعا ہوتی ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے دربارِ علیہ بلاوڑا شریف سے جو دربارِ علیہ بلاوڑا شریف سے بس سلسلہ حضورِ غصبات بیعت ہونا چاہتا ہے مرید ہونا چاہتا ہے تو بس وہ اقلمے کے لیے اپنا دعا ہاتھ کلا کر دے تاکہ اس کی نسبت دربارِ علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے ہماری نسبت حضورِ غصبات سے ہے یہ اتائے تستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکارِ غصبات عظم نظرِ کرم خدارہ عشق سرکار کی اچھمہ دل میں جلائے رکھنا باد مرنے کے لاحد میں بھی اجانا ہوگا تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ باہ زندہ باہ یہی پیغام نماز بنے قرآنِ پاک کی تلاوت کریں جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پر درود و سلام بنے سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس خصوصی دم میں آپ شامل ہو جائے جہاں تک آپ کی سماتوں کے نظر میں بھی آواز جا رہی ہے سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس خصوصی دم میں آپ شامل ہو جائے سبھی لیں سبھی لیں اب دوسرے دم کے لیے جو نیچے حالوں میں مریض ہیں ویڈجیر بھی اسٹیچر بھی ان کے قریب کے رفقہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں یا جہاں آپ کو دردہ تقریب ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے اب تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی تصویر کوئی چیز آپ نے دم کی نیت سے لائیے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے کہ کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کر رہنا جاتے ہیں تو فون نمبر ملا لیجیے تاکہ فون کے ذریعے بھی مریض کو دم ہو جائے اوپر لیجی جو چیز دم کی نیت سے لائیے مریض کو دم کی نیت سے لائیے خصوصی دم ہو گے آپ کو دم کے بعد جو دم سے بھی زیادہ ضروری بلکہ جان سے بھی زیادہ ضروری وہ تاجدار ختم نبوت کی محبت ہے پس ان کی محبت میں جو پیغام دربارے لیا بلاوڑا شریف سے پوری دنیا میں پہلا ہے تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے تمام بیماروں کو شفائے کاملا نصیبت آفرمائے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر رب اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما کر تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے انہیں آزادی نصیبت آفرمائے جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں کسی دکھ اور تکلیف کسی مصیبت کے اندر قریفت آریں اللہ تعالیٰ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے ان پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کو صبح قیامت تک حفظ ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی عالم اسلام میں کوئی دکھ اور مصیبت میں قریفت آریں اللہ تعالیٰ اس میں کرم اور مہربانی فرمائے ابھی جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں میری آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعاوں کو سننے والا اور قبول فرمنے والا ہے آمین 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 آمین